سورة البلد اللہ تعالیٰ پھر مکی سورت کا بیان کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سعادت مندوں کا بیان اور شقی یعنی بدنصیبوں کا بیان اس میں آ رہا ہے اور بلندی کردار کس کو ملے گی اس کا طریقہ بھی بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیہاد البلد نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں یہ نہیں کا انداز کیا ہوتا ہے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں ان کا مقالمہ ہو رہے ہیں کچھ لوگ انکاری ہیں کچھ لوگ ہر دھرمی پر آ گئے کچھ لوگ زد پر اڑے ہوئے ان کا طرز عمل غلط ہے اقسم بیہاد البلد میں اس شہر کے قسم کھاتا ہوں مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم کھائی وَأَن تَحِلُّمْ بِہَادَ الْبَلَدْ اس کے کئی تراجیم کیے گئے ایک ترجمہ اور اے نبی علیہ السلام آپ اس میں حلال کر لیے گئے اللہ اکبر اس کو اللہ نے حرمت عطا کی بیت اللہ کو حرمت دی مسجد حرام کو حرمت دی اللہ نے شہر مکہ کو حرمت دی اور اے نبی علیہ السلام آپ کے خلاف یہ لوگ سادشے کر رہے ہیں آپ کے خلاف یہ لوگ اقدامات کر رہے ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَوَالِدِيُنْ وَمَا وَلَدْ اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی اللہ نے مخلوق کے قسم بیان فرمائی لَقَدْ خَلَقْ لَلْإِنسَانَ فِي قَبَدْ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے مشقتیں تو ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے کفالت کرنے گھر والوں کی گھرگر ہسی کے معاملات کو چلانے یہ سب بجا ہے سب سے بڑی مشقت کیا ہے سورہ شقاق میں ہم نے پڑھا تمہیں رف سے ملاقات تو کرنی ہوگی یہ ساری مشقتیں جھیلنے کی بات اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بھائی سب سے بڑا معاملہ تو وہاں پیش آنے والا ہے کیا وہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا اس کو کیا بیکار پیدا کیا گیا ہے نہیں واللہ کی نگرانی میں مگر مان نہیں غافل انسان وہ کہتا ہے میں نے دھیروں مال اڑا ڈالا خوب میں نے مال خرش کیا یہ دیکھو میری جائدات یہ دیکھو میری خرچے یہ دیکھو میری شادی بیا کی اس طرح کی رسومات یہ دیکھو میں نے کس قدر پلاننگ کی یہ دیکھو میں نے کس قدر پیسہ اڑایا یہ جو شو دکھاتا ہے انسان اس مال کی محبت میں ڈوب کر اس ناشکرے کا بیان اللہ توجہ دلا رہا ہے کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں انسان اپنی اوقات کو دیکھے اپنی پیدائش کی عمل کو دیکھے کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں اتا نہیں کی اور ہم نے دو راستے دیکھانا دیئے خیر کا راستہ شر کا راستہ یہ سب اللہ نے عطا فرمایا غور کرو فلق تحمل عقبہ بس ابھی وہ عقبہ سے نہیں گھدرا عقبہ گھاٹی کو کہتے ہوں گھاٹی میں راستہ تنگ ہوتا ہے کیا مراد دیکھیں بلندی چاہتے ہیں تو مشرقت سے گھدرنا ہوگا کسی کو کیٹو کی پہاڑ پر چڑھنا ہے اگر مانٹ ایوریس کو سر کرنا ہے تو اوپر چلنے کے لئے مشرقت ہے گرنے کے لئے مشرقت ہے بس پیچ اڈے گر جائے گا سغفر اللہ چڑھنے میں مشرقت ہے گرنے میں مشرقت نہیں اچھا بننے میں محنت ہے برا بننے میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کردال کی بلندی چاہتے ہو تو فلق تحمل عقبہ ابھی وہ عقبہ گھاٹی سے مشکل راستے سے گدرا نہیں وما ادراکم العقبہ تم کیا سمجھے وہ عقبہ وہ گھاٹی کیا ہے فکو رقبہ گردن کا آزاد کرانا او اتعامن فی یوم ذی مسغبہ فی یوم ذی مسغبہ یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں یتیم ان ذا مقربہ رشدار یتیم کو او مسکین ان ذا مطربہ یا خاک نشی مسکین کو یہ اے مال کی محبت نکالو اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو گردن کا آزاد کرانا کھانا کھلانا یتیم کو مسکین کو یہ مال کا خرچ بھی ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی یہ اگر تمہارے اندر ہے تو تم خیر میں آگے بڑھو گے یہ تو پہلا کام ہے پھر کیا کرنا ہے پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں صبر کی وسیعت کی اور آپس میں رحم کرنے کی وسیعت کی اکیلے اکیلے آدمی نیک نہیں بن سکتا اجتماعیت اختیار کرے دینی محول اختیار کرے دینی اجتماعیت میں جڑے ان لوگوں کے ساتھ جو ان وسیعت کرتے ہیں صبر کی اور وسیعت کرتے رحمت کرنے کی کیوں اکیلے آدمی شیطان کے عملے کا شکار ہو جاتا ہے حدیث شریف میں اور جڑاو آدمی وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے تو نیکی میں آگے بڑھو راہِ خدا میں خرش کرو مخلوقِ خدا کے ساتھ دمدردی کا معاملہ کرو اور دینی اجتماعیت کو اختیار کرو تاکہ حق پر خیر پر آگے تم بڑھتے چرے جاؤ اولئے کا اصحاب المیمنہ یہی لوگ خوش نصیب ہیں والذین کفروا بی آیاتینا اللہم اصحاب المشعمہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدنصیب لوگ ہیں علیہم نار مؤسدہ ان پر آگ مسلط ہوگی استغفراللہ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما